کیا آپ جانتے ہیں کہ بظاہر امریکہ نے بھی امام مہدی کے اس وقت زندہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے؟ آئیے جانتے ہیں امام مہدی کے آنے سے آخر اس وقت کا سوپر پاور امریکہ کیوں پریشان نظر آتا ہے؟ اور اس پریشانی میں امریکہ امام مہدی کے دشمنوں یعنی دجال کے ماننے والے یہودیوں کی طاقت کو بڑھاتے ہوئے دجال کے آنے کا راستہ کیوں صاف کر رہا ہے؟ دوستو امریکہ نے مان لیا ہے کہ وہ امام مہدی کے متعلق تحقیق کر رہا ہے اور خاص نظر رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو کہا پہلے وہ سن لیجئے دلچسپ بات یہ ہے کہ بائیڈن نے امام مہدی کے لیے ہیڈن امام کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے ایک ایسے امام جو اس وقت زندہ ہے لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے یاد رہے کہ امریکہ پچھلے تین چار سالوں سے اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ مسجد اے اقصہ پر پوری طرح قبضہ کر لے جس کے بعد یہودی وہاں اکلے سلمانی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کی کھوج کر سکیں گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی کتابوں کے مطابق دجال یہودیوں کو بچانے آ جائے گا اس سلسلے میں امریکہ کچھ عرصہ پہلے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل شہر قرار دے چکا ہے ایسی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ اس وقت کا سوپر پاور آخری زمانی کی جنگ میں دجال کے پیروکاروں کا ساتھ دے گا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ کے اردگرد شدید توفان آنے سے امام مہدی کے ظہور کی ایک بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ